ہر اعتبار سے تاریخ سے تاریخ ہی تھا تمام وفاقی صوبائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان ایک حد پلے موجود تھے اجلاس کے دوران غیر مبہم انداز میں بات شیط کی گئی سلمان عوان سے مزید ہم ڈیٹیوئیز لیں گے سوالے سے جی سلمان آج بلکل ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آج کمیٹری کا اجلاس بہت ہی دورت اور نیک طرح سے تاریخی حیثیت کا حامل تھا آج کمیٹری کی اجلاس میں آرمی چیف نے بھی بہت اور ممبر شرکت کی اور آج جو دونے پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر بڑی کھل کر گفتگو کی ملک کے حالات جو اس وقت صورت حال جس کا پاکستان کو سامنا ہے اس کے حوالے سے آرمی چیف نے گفتگو کی اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستانی ریاست کی اولی ترجیح اپنے شہنیوں کا ان کے جان و مال کا تحفظ اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا آج کے اجلاس میں بڑے امپورٹنٹ ریسیزنز لیے گئے ہیں بڑے امپورٹنٹ پلائم پر پلاٹ فارم ہے جہاں پر چھوٹے بڑے تمام ریاستی دارے اس مٹنگ کا حصہ تھے اور آرمی چیف نے اس اجلاس کے دران جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ بڑی کلیریٹی تھے اور غیر بھگر اب اجلاس کے اندر گفتگو کی اور اس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس صرف ایک آپشن ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ اس وقت مشکل صورتحال سے نکلا جائے اور جو مشکلات جس کا پاکستان کو سامنا ہے ان کا بڑے بہادری سے بڑے جرت سے سامنا کیا جائے اور اس سے ساتھ یہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جو ریاست ہے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہر لیمٹ تک جائے گی ہر حد تک جائے گی اور ہر قیمت کے اوپر پاکستان کی ریاست کی عملداری آئین اور قانون کی تحت جو ہے وہ قائم کی جائے گی اور اس موقع پر آرمی چیف نے ایک شہد بھی پڑا لامہ اقبال کا یہ شہد تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گیا ہندوستان والوں تمہاری دانستان بھی نہ ہوگی دانستانوں میں تو آرمی چیف نے کچھ انی الفاظ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جو آج کے جلاس میں فیصلے کیے گئے ہیں اور اگر ان فیصلوں پر اسی سپیرٹ کے ساتھ عمل درامت کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر غیر ملکی شہدیوں کی چاہے وہ ڈیپورٹیشن ہو سمگلنگ کے معاملات ہو اینٹی سمگلنگ کاربائیاں ہو تو یقینی طور پر تبقہ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان تمام مشکلات سے جس کا آرمی چیف نے ذکر کیا جس کو آرمی چیف نے مینچن کیا تمام مشکلات سے چھٹکارہ حاصل کر لے گا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا جاہے وہ غیر ملکی شہدیوں کا معاملہ ہو قانون ناپس کرنے والے داروں کی عمل داری ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ صورتحال کی اور غیر ملکی شہدیوں کے انخلاق کی یا ٹیپورٹیشن کی تو یہ بڑے امپورٹنٹ دیسیزن جو کہ آج کے جلاس پر لیے گئے ہیں اور توقع یہ رکھی جانے چاہیے کہ اگر اس کے پر عمل درامت ہوتا ہے